بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آج ہم کالے جادو کا سفلی کا ناپاک بلیک میجک کا خوبصورت نورانی اور روحانی توڑ بتاتے ہیں فتنوں کا دور ہے ہر ایک دوسرے کو زیوال پذیر کرنے کے چکر میں ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ ترقی نہ کر جائے کاروبار کے حوالے سے گھر کے حوالے سے مال کے حوالے سے اس لیے لوگ بھاری رقوم دے کر اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر ناپاک علم سفلی کالا جادو کرواتے ہیں یہ حسد کی نشانی ہے حسد کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اب تو ہر سینہ حسد سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے اس کے توڑ کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں کاروبار بند ہو گیا کوئی آمدنی نہیں ہے گھر میں نہ چاقی نہ اتفاقی اور ہر شخص بے رہ روی کا شکار ہے اس کا توڑ کیسے کیا جائے پھر ہم اس کے لیے آمیلین کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے آمدنی نہیں ہے کاروبار بند ہو گیا ٹھپ ہو گیا پھر آمیلین اچھی خاصی بھاری رکوم کا مطالبہ کر لیتے ہیں ہم اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو پریشان نہ ہوں قرآن اور تعلیمات نبوی کا سہارا لیں انشاءاللہ کوئی آپ پر ناپاک علم نہیں کر سکے گا کالا جادو نہیں کر سکے گا کوئی بھی آپ کو صفلی علم سے چت نہیں کر سکے گا اگر آپ کو شک ہے یا کسی معالج نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ پر صفلی علم ہو چکا ہے ناپاک طریقے سے آپ پر کالا جادو کر دیا گیا ہے شیطانی قوتوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے آپ کا کاروبار اسی وجہ سے بند ہو گیا ہے یا پھر آپ کے گھر کے حالات اسی وجہ سے دن بہ دن خراب ہو رہی ہیں تو پھر پریشان نہ ہو ایک خوبصورت دعا بتاتا ہوں اس کا طریقہ جو شخص جادو سے متاثر ہے اگر وہ اس دعا کو خود پڑھنا جانتا ہے تو ایسا کرے سات کالی مرچ لے لے سات دانیں کالی مرچ کے اس کے اوپر ایک سو ایک دفعہ اس مبارک دعا کو پڑھے سات دانوں کے اوپر ہتیلی میں لے کر بیٹھ جائے اور اس مبارک دعا کو ایک سو ایک دفعہ پڑھے پڑھ کر ان سات دانوں کو لیمو کے اندر رکھ دے لیمو کا چھوٹا سا سراخ کر لے اتنا سراخ کرے کہ کالی مرچ کے جو سات دانیں دم کیے ہیں وہ لیمو کے اندر چلے جائیں اس کو ایک توے کے اوپر جلائے نیچے آگ جلا دے اور توا گرم ہو جائے لیمو جس کے اندر آپ نے سات کالی مرچ کے دانیں رکھے ہیں کالی مرچ کے ساتھ دانیں رکھے ہیں اس کو آپ نے جلانا ہے توے کے اوپر نیچے آگ جلتی رہے اوپر جو ہے توے کے اوپر لیمو جلے گا یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے پھر رک جائیں ایک ہفتہ دو ہفتہ تقریباً تقریباً سات یا پندرہ دن تک رکھ جائیں پھر دیکھیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں حالات جونکہ توں ہوں حالات تبدیل نہ ہو رہے ہوں تو پھر یہ عمل دوبارہ کریں اس عمل کے لیے وقت مقرر نہیں ہے جب بھی آپ کو وقت ملے آپ کر سکتے ہیں تین دنی یہ عمل مسلسل کرنا ہے دو ہفتے چھوڑ دیں پھر بھی اگر فرق نہیں ہو رہا تو تیسری دفعہ دوبارہ کریں یعنی پہلی دفعہ کر لیا دوسری دفعہ کر لیا پھر تیسری دفعہ کر لیا پھر بھی فرق نہیں ہو رہا تو پھر اپنے معالج سے رابطہ کریں پھر کسی مستند اور ماہر امراض روحانی امراض کا جو ماہر ہے اس سے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ وہ پھر اس کا توڑ کرے گا کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے پہلے خود کوشش کریں آپ کی دسترس میں نہ ہو پھر آپ کسی معالج سے کسی عامل سے رابطہ کریں مگر وہ مستند ہو ماہر روحانی امراض کا آج کی ویڈیو میں بس اتنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ